ناظرے تک ہم پوچھ جائیں گے آپ کے لانگ مارچ میں مسلح جتھوں کی شمولیت کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے انٹیلیجنس زرائع نے حکومت کو یہ ریپورٹ بھیجوا دی ہے جرائیں پیشہ ناصر کی مظاہرین کی شکل میں لانگ مارچ میں شامل ہونے کی اطلاعات ہیں زرائع کے مطابق لانگ مارچ میں گڑ بڑ ہو سکتی ہے زرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے لانگ مارچ میں تقریبی اناصر کی موجودگی لاؤ اینڈ آرڈر کا سنگین مسئلہ پیدا کر سکتی ہے علی امین گنڈاپور شہریار افریدی کاسم سوری گینگز لا رہے ہیں اس حوالے سے عدیل وڑائچ ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے عدیل جو زرائع کے مطابق ریپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق کچھ گڑ بڑ ہو سکتی ہے جو امکان ہے جو خدشہ حکومت کی جانب سے ظاہر کیا جارہا تھا ریپورٹ میں بھی وہی بات سامنے آئی ہے جی بالکل انٹیلیجنس زرائع نے جو ریپورٹ تیار کی ہے اور حکومت سے یہ شیئر کی ہے اس میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو لانگ مارچ میں مسئلہ جتھوں کی شمولیت ہو سکتی ہے اور اس میں کچھ اشتہاری اور جرائم پیشہ ناثر جو ہیں ان کی شکل میں کچھ لوگ لانگ مارچ میں شامل ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں جو زرائع ہیں انٹیلیجنس زرائع انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لانگ مارچ میں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی لانگ آرڈر کی سیچویشن بن سکتی ہے تو لانگ مارچ میں جو تخریبی اناثر ہیں ان کی موجودگی لانگ آرڈر کا سنگین مسئلہ پیدا کر سکتی ہے تین رانماوں کے حوالے سے ہی کہا گیا ہے کہ تین رانماوں جو ہیں یہ اپنے اپنے علاقوں سے کچھ ایسے لوگ لا رہے ہیں جن کی وجہ سے امن و امان جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی چونکہ پی ٹی آئی کے جو مارچ میں کچھ مسئلہ اپراد جو ہیں اور اسلہ پکڑا گیا تھا تو اس لیے جو پنجاب میں جو ایک بڑا سرکاری دفتر جو ہے اس کو وہ اس سارے مقصد کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے جو لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے لانگ مارچ کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے تو جو صوبائی حکومت کی جو سرپرستی ہے یہ بھی امن و امان کی صورتحال کو قابو رکھنے میں اس سے مشکلات دیش آ سکتی ہے کیونکہ اسلام آباد پہنچنے تک جو صوبائی حکومتوں کی دومین ہوگی تو صوبائی حکومتیں اگر انہیں فیسلیٹیٹ کر رہی ہیں تو ایسے میں امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہوگا پھر گجرات کا کہا گیا ہے لاہور کے مضافات کا کہا گیا ہے اٹک پشاور کا کہا گیا ہے اس کے علاوہ جو گجر گھڑی باڑا اور بڑا پیر جو ہیں یہاں سے کچھ مسلح لوگ بھی ان کی آمد کے خدشے کا اظہار اس ریپورٹ میں کیا گیا ہے تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے اس ریپورٹ میں جو حکومت کے ساتھ شیئر کی گئی ہے کہ کچھ دہشتگرد تنظیمیں بھی اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتی ہے کیونکہ یہ لانگ مارک کے اسلام آباد پہنچنے تک جو دومین منتی ہیں امن و امان کے حوالے سے وہ صوبوں کی ذمہ داری ہے لیکن صوبے چونکہ اس کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ایسے میں یہاں پہنچنے تک جو انٹیلیجنس برائے کہہ رہے ہیں بہت سے لائن آرڈر کی صورتحال مسلح جتھوں کی آمد کا خرچہ ہے عدیل آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ